جو ہیں وہ پہلے بھی اٹھایا جا چکے ہیں ظاہر ہے آپ ایک آپ پر دباؤ بھی ہے ایک تنقید بھی ہے اور آپ اس ایشیو کو ٹیکل بھی کر رہے ہیں ایک سیاسی معاملہ بھی ہے اور ایک انتظامی رسپونسیبیلٹی بھی آپ نبھا رہے ہیں ابھی تک آپ نے بھی تو اپنا تجزیہ کیا ہوگا اور یہ سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ انتہائی منظم تھے اور تنظیم کے ساتھ کام کر رہے تھے سہولت کے ساتھ کام کر رہے تھے اس کیو پر آپ اسیسمنٹ دیں کہ یہ کون لوگ تھے کچھ نہ کچھ تو آپ نے ابھی تک اپنی لکھت پڑت کی ہوگی اس معاملے پر تلتی جو آپ کو جو کچھ آج نظر آ رہا ہے اور پاکستان والوں کو نظر آ رہا ہے اور یہ میرے فاضل دوستوں کو نظر آ رہا ہے یہ نظر کیسے آ رہا ہے ویسے بائی دب میں پوچھوں یہ سی سی پیو صاحب یہاں بیٹے میں پوچھیں کہ ان کا کوئی اپنا کمان ان کنٹول سسٹم موجود ہے نہیں ہے جناب اس شہر میں جو کہ میرا کام نہیں ہے سٹی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے اس شہر میں ان جلوسوں کی پروٹیکشن کے لیے نشتر پاک سے لے کے تاور تک تمام یہ روڈ سرویلنس پہ ہم نے جو رکھی ہوئی ہے اور دو اور کالڈور سرویلنس پہ رکھی ہوئے ہیں یہ انٹائرلی ہنڈیٹ پرسن سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کراچی اسی ایک سال ڈیڑھ سال میں ہم نے اس کو ڈیولپ کیا ہے تلت اور ہم نے ہی یہ ریلیس کی ہیں تمام فوٹیجز یہ ہم نے ریلیس کی ہیں ورنہ ایک ایک سنیپ شورٹس نہیں ہیں آج تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پولس کو رینجرز کو چوبیس چوبیس گھنٹے پہلے کی اور تمام دوسرے اداروں کو سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کراچی جو اسسٹ کر رہی ہے ٹیکنالوجیکلی یہ میرا کام نہیں تھا کام نہیں ہے لیکن میں جماعت اسلامی کے اپنے محترم جو ہمارے دوست ہیں ان کی میں چند باتوں کو جہاں جواب دینا چاہوں گا میں ریزائن کر دوں گا اگر نیوی کے پاس جو ہے وہ ہیلیکوپٹر موجود ہو جس سے آگ بجائی جاتی ہے میں ریزائن کر دوں گا کہ اگر جو ہے وہ ڈی ایچے کے فائر بریگیڈز کو نہیں بلائے گیا ہو میں ریزائن کر دوں گا ابھی رائٹ ناو اگر نیوی کے فائر بریگیڈز کو نہیں بلائے ہو یہ کہتے ہیں کہ اگر پانچ فائر بریگیڈز اور ایک سنورکل ہیدر آباد کے ناظم نے جو ہے وہ جس دن آگ لگی اس کی صبح چار بجے تک جو ہے وہ نہیں بیجو میں اس انہی انہی لوگوں کے تجزیے انہی جیسے لوگوں کو کے اوپر پھر جب سوال ہوتا ہے آج کسی بھی جگہ کسی بھی شہر میں دھماکی کے بعد میرے جماعت اسلامی کے بھائی نے یا جماعت اسلامی والوں نے اتنی ساری کانسپیریسی تیوریز نکالی روزانہ دھماکی ہو رہے ہیں یا شہر میں کیا کراچی رہ گئے یہ سیاسی گد ہیں لوگ سیاسی ان کو لاشیں چاہیے ان کو لاشیں چاہیے اپنی سیاسیت کرنے میں کہتا ہوں میں ریزائن کرتا ہوں ان کی ایک بھی بات اگر سائیے خدا کی قسم آپ ابھی چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں انکوائری کروائیں میں رائٹ نا رائٹ یہ میں کہتا ہوں کہ میں ریزائن کروں گا مجھے آپ فانسی کے سولی پر لٹکائیں یہ کہتا ہے نیوی کے پاس انہوں نے روڈ پہ چلتے ہوئے مجھے وہاں پہ جو لوگ جہاں پر میں آگ بجا رہا تھا نا وہ بشارے بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ سر ہم نے سنا ہے کہ نیوی کے پاس جو ہے وہ ایک ہیلیکوپٹر ہے جس سے آگ بجا جاتی ہے لٹلی مجھے باتا تھا کہ نہیں پھر بھی میں نے جو ہے وہ بات کی نیوی والوں سے گورنر سن سے بات کی پھر میں نے انہوں نے میرا کانٹیک کروا ہے نیوی نے کہا سر ہمارے پاس ایسی کوئی ہیلیکوپٹر ہم ریس کیو تو کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو اگر لفٹ کرنا ہے اگر وہ ہیلیکوپٹر نہیں بھی کے پاس ہے موسیقی صاحب ایک انٹر جیکشن بیفور بھی گیٹنٹو دو بیٹ ایم شور اب آپ اس پہ بات کریں گے آپ جی صاحب آپ بھی بات کریں گے اور ایم شور پیناتز صاحب has a lot to say on this موسیقی صاحب ظاہر سی ٹی گورنمنٹ نے ایک اپنا سی سی ٹی وی سیٹ اپ کیا ہوا تھا ویجوز بھی ہم نے دیکھے کون لوگ تھے اگر آپ اتنے منظم ہیں تو پھر آپ یہ یہ سوا سو کا گروپ who were those people کون تھے وہ دیکھیں طلعت میں آپ کو بتا ہوں دیکھئے بلکل اچھی بات ہے دیکھیں میں نے کیا کیا ہے یہ سی سی پیو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں پھر اس سال بھی اور پچھلے سال مورم پہ یہ لگ گیا تھا یہ لگا کیوں نشتر پارک میں بومبنگ بومبنگ ہو چکی تھی تو نشتر پارک میں سارے جلسے والسے ہوتے ہیں ریلیجیز بھی اور جو ہے وہ پولٹیکل بھی تو نشتر پارک سے تاور کا ایڈیا ہمیشہ سنسیٹیو رہتا ہے وہ یہاں پہ گیدرنگ جب یہ سارے حالات شروع تو ہم نے اس کو سیٹ اپ کر لیا اور ہم نے انٹرنیشن لیول پہ یہ سارا یہ سیٹ اپ بنا لیا میرے پاس پولیس کے انفورسمنٹ نہیں ہیں سی پی ایل سی میرے ساتھ ایم ایو ان کے سائن وہ میرے ساتھ وہاں پر بیٹھتے ہیں سیٹی گورنمنٹ کے کمان ان کنٹرل روم میں ہم جو ہے وہ دیکھ تو سکتے ہیں لیکن ہم کو ایمپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے اس کے لیے ہم نے پولیس اپنے پاس جو ہے وہ بٹھائی ہوئے اور اسپیشلی نو اور دس محرم کے بڑے جلوس کو مانٹر کرنے کے لیے سی سی پیو صاحب کو ایک خط لکھ کر ہم نے باقاعدہ پچھلے سال بھی انوائٹ کیا تھا اور اس سال بھی انوائٹ کیا جس پہ یہ اپنے ایک آن ڈیوٹی ایس ایس پی سینئر سپریڈنڈر آف پلیس جو ہے وہ یہ بٹھاتے ہیں ایس ایس پی نائیم پچھلے سال بھی بیٹھے تھے اس سال بھی آ کے بیٹھے تھے اور یہ سی سی پیو صاحب خود چار گھنٹے وہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ کماننگ کنٹرلوم میں آ کر بیٹھے سیڈی جے کے اور اس کے بعد ہم نے اپنے تمام ایجنٹس جو تھے جو تھے وہ ان کے اندر میں دے دیا تاکہ وہ ڈیریکشن دیں ان ایجنٹس کو کیمروں کو موف کرنے کی اور اس کے بعد وہ جو ایس ایس پی دیکھ کر وہ میرے کماننگ کنٹرلوم سے کممیونکیٹ کرتے تھے اور وہاں پہ اس طرح سے وہ ساری چیزیں جو ہے ڈیل ہو رہی ہیں یہ جو فوٹیجز جس وقت وہ بن رہی تھی میں تو اس وقت گراؤنٹ پہ کھڑا تھا میں تو اس وقت جائے آس سے کی زیادہ میں موجود ہے اور لیٹ می ہیر لیٹ می ہیر وسیم صاحب ہمیں ایڈز جو ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم بعد ملیں گے we'll take an ad break but in a little while let me hear you وسیم صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں فوٹیجز آپ کو باست انتظام نہیں ہے سارا سٹی گورنمنٹ کا ہے دیکھیں جیس چیز کی تلات سب سے تلات سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا حصول اور اس پولیس کو آپ ٹوئنٹی فرس سنچری کی پولیس بنائیں اور بغیر ٹیکنالوجی کے حصول کے وہ نہیں ہو سکتی ہے یہ صحیح ہے کہ ہم اس کمانڈنڈ کنٹرول سینٹر کو نو اور دس محرم کے لیے استعمال کر رہے تھے اور میں خود وہاں پر جس طرح جو کہ سٹی حکومت کا آپ کا نہیں ہے جو سٹی حکومت کا ہے جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن کر رہے تھے دیکھیں میری بات سنیں بات یہ ہے کہ یہ کمانڈنڈ کنٹرول سینٹر جو بنایا گیا ہے یہ لانڈ آرڈر کو ابزرف کرنے کے لیے بنایا گیا ہے یا یہ سیوک لاس کو دیکھنے کے لیے بنایا گیا ہے بہرحال وہ مجود ہے اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ فائدہ مند ہے اسی لیے اس دفعہ پولیس نے خود اپنے کمانڈنڈ کنٹرول سینٹر کے لیے جو کہ پورے کراچی کے اندر لگا ہوگا اور یہ تلت دنیا کے ہر ایڈوانس سٹی کے اندر استمبول سے لے کے اور لنڈن تک لگاوا ہے اور ہم نے فور فیفٹی ملین کا ٹینڈر فلوٹ کیا ہے تھرٹی فرز دسمبر کو وہ ٹینڈر جو ہے وہ اوپن ہوا ہے اینڈ وی آر ہوف فل کے بائی تھرٹی فرز جون جو ہے اسی فائننشل یر کے اندر ہم اس کو لگا سکیں گے میں آپ کو ایک ایک ذرا سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ تمام اگر آپ کے پاس کمانڈنڈ کنٹرول موجود ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ سیٹی گورنمنٹ کا ہے آپ کا ہے فائدہ اس کا کیا ہوا ابھی آپ یہ بتانے سے تو کاثر ہے کہ دہشتگرد جو تھے وہ واقعاً سوہ سر اٹیکر تھے یا قرآنی آیات کے ڈبے کے اندر بام رکھا ہوا تھا what's the point in having cameras if you can't even tell how it happened دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو کمانڈ کنٹرول سینٹر ہے یہ صرف کیمرے لگا دینے کا نہیں ہے question یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر کونسی technology جو ہے وہ استعمال کی اور کیا جب آپ اس کو retrieve کرتے ہیں کتنی جلدی آپ اس کو retrieve جو ہے وہ کر سکتے ہیں کیا اس کے اندر ضروری component جو ہے وہ لگائے گئے ہیں from learn order point دماغی کی دیگرہ کوئی footage نہیں ہے آپ کے پاس ہے ہمارے پاس ہے اسے بھی تو بائی ساتھ آپ بتا نہیں سکتے کہ ڈبے میں پھٹ رہا ہے کہ بندہ پھٹ رہا ہے نہیں that is a very very difficult thing very very complex thing it is not simple رینجر کے ڈی جی نے مجھے خود خود فون کر کے بتایا کہ ان کے رینجر کے جوان نے سواسر attacker کو پکڑا وہ تو اوپر سے پھاند کے آ رہا تھا اس کو نیچے گرا دیا دیکھیں میں جو ہے انہی سر اٹ آن ایر اس ویل دیکھیں میں آئی ام آئی ام آئی ام دی چیف پولیس آفیسر آف دا سیٹی and i know my responsibilities میں کسی اور کے اسیسمنٹ کے اوپر کمنٹس نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کے اسیسمنٹ کے تناظر میں یہ یہ بیان ان کا بتا رہے ہیں میں تو جس چیز کو دیکھتا ہوں تلج وہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس شہر کے اندر پچھلے دو سال کے اندر جو ہے کوئی خود کا شملہ نہیں ہوا بے انتہا دہشت گر پکڑے گئے دہشت گردوں کو مارا گیا پولیس نے اپنی جانے دی ہے ان کو پکڑنے کے لیے اس شہر کو شہر میں امن رکھنے کے لیے اب یہ ایک واقعہ ہوا ہے نہایت افسوسناک ہے نہایت علمناک ہے لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے اور ہم ان کو پکڑیں گے اور ان کو ان کے آخری حد تک ان کو پہنچائیں گے نیسے جو بریک کے بعد آئیں گے تو عبدی صاحب بھی بیٹھیں ان سے بھی ہم تجزیہ لیں گے کہ یہ تمام جو بحث مباعث سے چل رہا ہے